السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن طبعہم بے احسان الیوم الدین اما بعد محترم ناظرین تاریخ میں یہ یاد رکھا جائے گا جب ہمارا ملک ایک محلک اور خطرناک بیماری کرونا وائرس سے لڑ رہا تھا بلکہ پودی دنیا لڑ رہی تھی ایسے موقع پر ہمارے ملک کا میڈیا ہندو مسلم کر رہا تھا ہمارے ملک کا میڈیا ایک مقصوص مذہب کو نشانہ بنا رہا تھا اور اس کے نفرت کے وائرس نے ملک میں اس قدر زہر فیلا دیا کہ آج مسلمان سبزی فروش سے غیر مسلم سبزی لینے سے پرحس کر رہے ہیں غیر مسلمی کے علاقے میں مسلمانوں کو داخل نہیں ہونے دیا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے کرونا وائرس تو خطرناک ہے ہی مگر اس سے کہیں زیادہ خطرناک میڈیا کا فیلایا ہوا یہ نفرت اور فرقہ پرستی کا وائرس ہے محترم ناظرین یقیناً لاک ڈاؤن اور کرونا وائرس کے متعلق جو بھی حتیاتی تدابیر ہیں ان کی پابندی کرنا ملک کے تمام شہریوں کی ذمہ داری ہے اور الحمدللہ ملک کے دیگر شہریوں کے ساتھ ساتھ ملک کا مسلمان بھی ڈاکٹروں اور اتبا اور حکومت کی ان پابندیوں اور ان احتیاتی تدابیر پر سختی سے عمل کر رہے ہیں اور ہر قوم اور ہر سماج اور ہر معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو سستی کر رہے ہیں جو لاک ڈاؤن کا صحیح طریقے سے اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں مگر میڈیا کا یہ عجیب دو رخاپن ہے کہ وہ ایک مقصوص طبقے کو نشانہ بنا رہی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میڈیا کے اس رخ اور میڈیا کے اس رویے کو ہمارے حکمراء اور حکمراء حکومت کے اندر جو اناثر موجود ہیں ان کی طرف سے پورا سپورٹ اور تائید بھی حاصل ہیں افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کی اچھی صلاحیتیں جن سے یہ امید کی جاتی ہے کہ وہ ملک کی ترقی کی بات کریں گے چاہے وہ مشہور کھیلاری ہوں چاہے وہ بولی وٹ کے ایکٹرز ہوں آج ان لوگوں کے ٹویٹر ایکاؤنٹ کے ذریعے بھی ایسے نفرت آمیز ٹویٹ اور ایسے نفرت آمیز پیغامات آ رہے جن کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے ایک جاہل اور ایک کم پڑھا لکھا انسان اگر اس طریقے کی باتیں کریں تو شاید یقین کرنے کو جی چاہتا ہے مگر پڑھے لکھے لوگوں کے ذہنوں کو بھی حد درجہ مسموم کیا جا چکا ہے محترم ناظرین ایسے حالات میں ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھوڑی سے اور بڑھ جاتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ تبلیغی جماعت کو صرف نشانہ بنایا جا رہا ہے تبلیغی جماعت کا صرف نام لیا جا رہا ہے نشانہ پوری قوم ہے پوری مسلمان کمیونٹی ہے اور آج آپ دیکھیں کہ صرف تبلیغی جماعت سے پرہز نہیں ہو رہا ہے پوری قوم سے پرہز ہو رہا ہے محترم ناظرین مجھے اس بات کا پورا اندیشہ ہے کہ آگے ماہ مبارک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور دنیا جانتی ہے کہ اس مہینے میں مسلمان عبادات میں پیچھے رہتے ہیں وہ لوگ جو سال بھر نیکیوں اور عبادات میں پیچھے رہتے ہیں اس ماہ مبارک میں وہ بھی نیکیوں کے معاملے میں پیش پیش رہتے ہیں مجھے اس بات کا خطرہ اور اندیشہ ہے کہ مہینے کے لئے بھی کوئی سکرپٹ تیار کر کے رکھی ہوگی انہیں بس ایک چنگاری کی ضرورت ہے اور وہ اسے آگ میں بدلنے کو تیار ہوں گے لیکن یاد رکھئے میرے بھائیو ہمیں اور آپ کو ان کو کسی بھی طریقے کا موقع نہیں دینا ہے میری گزارش ہے تمام مکاتب فکر کے علماء سے کہ وہ آگے آئیں اور اپنی قوم کی رہنمائی کریں اور اپنے نوجوانوں کو اس بات کی تاقید کریں کہ خبردار خبردار اس ماہ مبارک میں بھی ہمیں اپنی حدود اور اپنے دائروں کے اندر رہنا ہے ہمیں حکومت کے جو ہدایات ہیں اور جو لوگ ڈاؤن کے جو تقاضے ہیں ان کو ماہ مبارک میں بھی پورا کرنا ہے اللہ کے واسطے جوش میں آ کر مسجدوں میں آپ بھیڑنا لگائیں جوش میں آ کر آپ تراوی کی نماز کے لئے مسجدوں میں بڑی جماعتیں قائم نہ کریں آپ لوگ ڈاؤن کی پابندی کریں اور تمام کام حکومت کی ہدایات اور قانون کے دائرے میں رہ کر کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ایک معمولی سی غلطی کو لے کر کہ یہ میڈیا پھر اڑے اور مزید ہمارے مسائل پیدا ہوں کیونکہ ابھی جو ہم حالات دیکھ رہے ہیں یہ مت سمجھئے کہ یہ کوئی اتفاقی چیز ہے اس کی اسکرپٹ پہلے سے تیار تھی اور ہو نہ ہو رمضان کے لئے بھی اس سے خطرنا کوئی اسکرپٹ لکھی جا چکی ہوگی میرے بھائیوں ہمیں فرقہ پرستوں کی ہر تدبیر اور ہر چال کو اپنی حکمت اور اپنی سوچ بوش سے ناکام کرنا ہے رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ماہ مبارک کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا مہینہ بنائے اور اس مہینے میں ہر قسم کی وبا سے ہمارے ملک کی تمام باشندوں کی ہمارے ملک کے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائیں محترم ناظرین آداب زندگی کا مفید سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اور آج اس سلسلے میں ہم جو موصول آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں وہ ہے خوشی کے آداب خوشی اور غم یہ انسانی زندگی کے دو ایسے جذبے ہیں جسے کوئی انسان خالی نہیں ہے انسان اپنے جذبات کا اظہار خوشی اور غم دونوں مواقع پر ہر حال میں کرتا ہے یہ ایک فطری ایکسپریشن ہے ایک نیچرل ایکسپریشن ہے فطری جذبہ ہے جو ہمارے اندر سے فوٹ کر کے نکلتا ہے ہماری شریعت کوئی مسنوعی شریعت نہیں ہے ہمارا دین کوئی مسنوعی دین ہے ہمارا دین دین فطرت ہے ہماری شریعت اللہ تبارک و تعالی کی قائم کردہ شریعت ہے اور ہماری شریعت میں مسنوعی وقار اور مسنوعی سنجدگی کی تعلیم نہیں دی گئی ہے بلکہ خوشی کے مواقع پر خوشی منانے کی پوری اجازت دی گئی بلکہ اس کو بھی دین کا ایک حصہ قرار دیا گیا اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَأَنَّهُ هُوَ أَوْحَكَ وَأَبْكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ہی لوگوں کو ہساتا ہے اور رَبُّ الْعَالَمِينَ ہی لوگوں کو رولاتا ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُ اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت پر لوگ خوش ہو جائیں محترم ناظرین اگر ہمارا ہمیں ہم نے کوئی نیکی کا کام پورا کیا ہے کوئی دینی فریضے کی تکمیل ہمارے ذریعے انجام پائیے ہمارا کوئی عزیز صحت یاب ہوا ہے یا اسی طریقے سے ہمارا کوئی رشتدار کسی بلند مقام پر پہنچا ہے یا ہمارے خاندان میں کہیں بچے کی ولادت ہوئی ہے یا کوئی بیمار شفایاب ہوا ہے یا کوئی لمبے سفر سے صحت و سلامتی کے ساتھ لوٹا ہے یہ سارے مواقع خوشی کے مواقع ہیں اور ایسے مواقع پر خوش ہونا اور خوشی کا اظہار کرنا شریعت کے بالکل مخالف نہیں بلکہ شریعت کے آئین مطابق ہے حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نو بڑے مشہور صحابی رسول ہیں جب ان کی توبہ رب العالمین نے قبول کی اور ان کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی حضرت کعب ابن مالک کہتے ہیں میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لئے گیا اور میں نے پیارے رسول کو سلام کیا تو کہتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا اور کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تھے استنار وجہو کانہو قطعت قمرین آپ کا چہرہ آپ کا روخ انور اس طریقے سے چمکنے لگتا تھا گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہو اور ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دے کر کے محسوس کر لیتے تھے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہیں بہترم ناظرین اندازہ لگائیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی کا اظہار کرتے تھے اور آپ کے چہرے کے ایکسپریشن سے یہ معلوم ہو جاتا تھا کہ آپ خوش ہیں ہمارے اسلام میں دو تہوار ہیں ایک عید الفطر ہے اور ایک عید الازہ ہے یہ دونوں تہوار بھی خوشی کے تہوار ہیں اور ان دونوں تہواروں پر حدود میں رہ کر جائز طریقے سے خوشی منانا یہ اسلام نے ہمیں اجازت ہی نہیں دیئے بلکہ اسلام کا اور شریعت کا اقتقاضہ بھی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ دور جاہلیت میں لوگوں کے دو دن تھے جنہیں وہ خوشی مناتے تھے اور تہوار مناتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے آپ نے فرمایا تم لوگوں کے پاس دو دن تھے جس میں تم کھیلا کودا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان دو دنوں سے بہتر تمہیں دو دن اتا فرمائے ہیں اور وہ کون سے دو دن ہیں اید الیوم الفطر ویوم الازحا ایک اید الفطر کا دن ہے اور ایک اید الازحا کا دن ہے محترم ناظرین یہی وجہ ہے کہ اید کے دنوں میں ہمیں کھانے پینے کے معاملے میں وسعت کی تعلیم دی گئی اید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے بقرہ اید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے ایام تشریف میں روزہ رکھنا حرام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو کھانے اور پینے کا دن قرار دیا ہے آپ نے فرمایا سنو یہ اید کے دن ہیں یہ تہوار کے دن ہیں یہ کھانے اور پینے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کے دن ہیں اید کے دن جائز طریقے سے آپ تفریح کر سکتے ہیں ناجائز خواتین سے اختلاط کرنا ناجائز جگہوں پر جا کے گھومنا فرنا فلم بینی کرنا ناجائز مناظر دیکھنا یہ تمام چیزیں اید کے دن بھی حرام ہیں لیکن جائز طریقے سے کھیلے کھو دیں اپنے بچوں کو اچھا کھلائیں اچھا پینائیں کوئی مناغی نہیں ہیں جائز کھیل کھیلے کوئی مناغی نہیں ہیں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن میرے پاس تشریف لائے وَإِن دِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيَانِ بِغْنَاءِ بُعَاسِن میرے پاس انسار کی دو بچیاں بیٹھی تھی دو بچیاں بیٹھی تھی اور وہ دونوں بچیاں ایک گیت گا رہی تھی جو مدینہ میں بہت مشہور گیت تھا جو کسی زمانے میں عوث اور خزرج کے بیچ میں ایک لڑائی ہوئی تھی اس لڑائی کے دن جو گیت لوگوں نے گایا تھا وہ گیت وہ بچیاں گا رہی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے بچیاں گیت گا رہی ہیں پیارے نبی نے منع نہیں فرمایا بلکہ آکے آپ بستر پہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ گھما لیا اور ایسا لگا کہ آپ لیٹ گئے اما عائشہ فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میرے والد محترم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے تشریف لائے اور انہوں نے آ کر کے غصے میں مجھے ڈاٹا اور کہا مزمارت الشیطان اندن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان کا گانا بجانا نبی کے گھر میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کو یہ گیت بچیوں کا یہ گیت گانا ناغوار گزر رہا ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کی طرف آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا دع ہما اے ابو بکر ان بچیوں کو گانا گانے دو ان بچیوں کو گیت گانے دو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہ عید کا دن ہے یہ تہوار کا دن ہے ناظرین یاد رکھیں کہ یہاں گانے سے مراد یہاں گیت سے مراد کوئی فہش گانا نہیں ہے کوئی میوزک والا گانا نہیں ہے اگر ایسے کلمات ناجائز اور حرام بات نہ کہی گے اور جن کے اندر کوئی میوزک وغیرہ نہ ہو تو عید اور بکر عید کے موقع پہ تہوار کے موقع پہ بچے وغیرہ اس کو گا سکتے ہیں اس کو سن سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اما عائشہ آگے فرماتی ہے کہ اسی عید کے دن مسجد میں کچھ حبشی آئے تھے جو نیزے وغیرہ کا کھیل اور کرتب دکھا رہے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تشتہین تنظورین آئے عائشہ کیا تم یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہو میں نے کہا کہ ہاں آئے اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پیچھے کر لیا اور خود آگے کھڑے ہو گئے اور میں نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندے پر اپنا سر رکھا وَخَدِّي عَلَا خَدِّهِ اور میرا رخصار میرا گال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال سے ٹش کر رہا تھا اور میں غور سے یہ کھیل دیکھنے لگی حتی اذا ملل تو جب بہت دیر ہوگی اور میں تھک گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسبو کی آئے عائشہ کہ اب بس کرنے کیا تم اب دیکھ چکی میں نے کہا کہ ہاں تو پیارے نبی نے فرما ازہ بھی جاؤ اندازہ لگائیے کہ خوشی اس طریقے سے کھیل کود کی اجازت ہی نہیں دی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ امہ عائشہ کو وہ کھیل کود دکھایا بھی اور اپنی بیویوں کی کس طریقے سے نازبرداری کرتے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے یہ مسئلہ بھی محترم ناظرین نے ہمیں معلوم ہوا محترم ناظرین ایک بات یاد رکھیں کہ خوشی کے موقع پر ہمیں خوشی کی اجازت ہے جائز حدود میں رہ کر کے لیکن ہم گرور اور تکبر کا کام نہ کریں خوشی کے موقع پر اترانے کا کام نہ کریں دوسروں کو حقیر سمجھنے کا کام نہ کریں اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَفْرَهُ بِمَا آتَاكُمُ اللَّهِ اللہ تعالی نے جو نعمتیں تم پر دی ہیں ان نعمتوں پر غرور نہ کرو ان نعمتوں پر اتراؤ نہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُقْتَالٍ فَخُور اللہ تعالی گھمنڈی اور تکبر کرنے والوں اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا ہے محترم ناظرین خوشی کے موقع پر ہم اپنی خوشی میں دوسروں کو شریک کریں اور دوسروں کی خوشی میں ہم شریک ہوں کسی کے گھر میں اگر شادی ہے تو اس کے دعوت اگر اس نے ہم کو دی ہے تو ہم اس کی دعوت میں شریک ہوں اس کے نکاح میں شریک ہوں اور اس کو مبارک بات دیں اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ تعالی کے الفاظ سکھائیں بارک اللہ لکا و بارک علیکا یہ الفاظ ہم نکاح کے موقع پر مبارک بات کے طور پر جس انسان کا نکاح ہوا ہے اس سے کہیں اسی طریقے سے کسی کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہو تو صلف صالحین سے ایک جملہ اس سلسلے میں مبارک بات کے طور پر وارد ہے کہ اگر کسی کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی یا بچی کی ولادت ہوئی تم اس سے کہیں بارک اللہ لکا فی الموہوب و شکرت الواہب و بلغ اشدہو و رزقت بر رہو یہ الفاظ ہیں یہ دعائیہ جملے ہیں اس بچے کے باپ سے اس بچے کی ماں سے ہم یہ جملہ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا بارک اللہ لکا فی الموہوب اللہ تعالی اس بچے کے اندر تمہیں برکت اتا فرمائے و شکرت الواہب اور اللہ تعالی تمہیں توفیق دے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو و بلغ اشدہو اور یہ بچے اپنی جوانی کو پہنچے اپنی عمروں کو پہنچے و رزقت بر رہو اور یہ بچہ آگے چل کر کے تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے اس کی اللہ تعالی توفیق ادا فرمائے محترم ناظرین دوسروں کی خوشی میں شرکت یہ انسان کے دلوں میں ایک دوسرے کے دلوں میں محبت کا سبب بنتی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی نے کہتے جب میری توبہ قبول ہوئی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں پہنچا جرین صحابہ میں سے کوئی میرا استقبال کرنے کے لئے کھڑا ہوا ہو یا نہ کھڑا ہوا ہو لیکن حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی نے جیسے ہی میری شکل دیکھی وہ دوڑ کر میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارک بات دی کہتے ہیں لا انساہ لطلحہ میں طلحہ کا یہ عمل کبھی بھول نہیں سکتا ایسے موقع پر خوشی کے موقع پر جب ہمارے ہمیں کوئی مبارک بات دیتا ہے تو اس کی قدر اور اس کی عزت ہمارے دلوں میں بڑھ جاتی ہے اس لئے مہترم ناظرین خوشی کے موقع پر ایک دوسرے کی خوشیوں میں شریک ہوں اور اپنی خوشیوں میں دوسروں کو شریک کریں کوئی عزیز اگر ہمارا لمبے سفر سے آیا ہے اور ہماری ملاقات ہوئی تو ہم اس کا استقبال کریں اس کا استقبال کریں اور اس کے لئے دعا کریں حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں جو صغارے صحابہ میں سے کہتے ہیں جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوے تبوک سے لوٹے تو میں بھی لوگ آپ کا استقبال کرنے کے لئے گئے اور میں بھی بچوں کے ساتھ جو تبوک سے واپسی پر مدینہ کے قریب میں ایک جگہ ہے وہاں پر میں بھی بچوں کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لئے پہنچا مہترم ناظرین اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نکاح کی توفیق دی ہے آپ نے نکاح کیا ہے تو نکاح میں آپ اپنی استطاعت کے مطابق ولیمہ ضرور کریں اور اپنے عزیزوں کو اپنے رشتہ داروں کو اپنے قریبی لوگوں کو اس میں شریک کریں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے فرمایا اولم ولو بشاتن اے عبد الرحمن ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کا ہی ولیمہ کرو ولیمہ اللہ کے رسول کی سنت ہے اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہمارے اس نکاح کی خوشی میں ہمارے عیزہ و اقربہ اور ہمارے رشتہ دار بھی شامل ہو جائیں محترم ناظرین اگر آپ کو کوئی شادی میں دعوت دے اور آپ وہاں شرکت کریں تو بہت اچھی بات ہے مسلمان کے مسلمان پر جو چھے حقوق ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اس کی دعوت قبول کی جائے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ وہاں شادی میں شرکت نہیں کر پائے تو کم سے کم آپ مبارک بات کا پیغام ضرور بھیجوا دیں آج موبائل کا دور ہے آج وائٹس ایپ کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کسی وجہ سے نہیں پہنچ پائیں اپنی معذرت اور ضرور پہنچا دیں انشاءاللہ اس طریقے سے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کا ہمیں ثواب بھی ملے گا تو محترم ناظرین یہ خوشی کے آداب کے تعلق سے چند اہم باتیں تھی آخر میں یہی ارز کرنا ہے کہ ایک بندے مومن جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے کوئی اطاعت کا کام کمپلیٹ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے لئے بڑی خوشی کا موقع ہوتا ہے آگے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے رمضان میں ہر مسلمان روزہ رکھتا ہے اس کے اوپر ہر بالک مسلمان کے اوپر روزہ فرض بھی ہے یہ روزہ جب ایک بندے مومن پورا کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں ایک خوشی تو تب ملتی ہے جب شام کوئی افطار کا ٹائم ہوتا ہے اور اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ میرا ایک روزہ کمپلیٹ ہو گیا صحت و سلامتی کے ساتھ صحیح طریقے سے میرا ایک روزہ پورا ہو گیا اس بات کی خوشی ہوتی ہے اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی اور اپنے روزے کا عجر و ثواب جو حدیث میں بتایا نہیں گیا بلکہ اللہ نے اس کو سیکرٹ رکھا ہے اور اللہ نے فرمایا روزہ کیا ہے یہ میں جانتا ہوں روزہ میرے لئے رکھا جاتا ہے میں اس کا بدلہ دوں گا تو وہ جو سیکرٹ عجر و ثواب اور سیکرٹ ریوارڈ ہے روزے کا جب قیامت کے دن وہ ملے گا بندے کو تو بندہ خوش ہو جائے گا محترم ناظرین عبادات اور نیکی کے کاموں کی تقمیل پر بھی ہمیں جو خوشی ہوتی وہ فطری خوشی ہے وہ ایمانی خوشی ہے اور ہمیں ہونی چاہیے رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں خوشی کے مواقع پر بھی شریعت کے دائرے میں رہنے کی توفیقتہ فرمائے اور سنت کے مطابق خوشیہ منانے کی توفیقتہ فرمائے رب العالمین ہر رنج و غم سے ہر مسئیبت سے ہر تکلیف سے ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ